حسن صاحب سابق چیف جسٹس جسٹی کازیس فائز عیسیٰ نے اپنے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کرتے کہا کہ ہو سکتا ہے بے پناہ غلط فیستے کیے ہوں ہم قانون کاغذوں پر چلتے ہیں سچ اوپر والا جانتا ہے کیا کومنٹ کریں گے کیا کومنٹ کرنا مجھے ہنسی آ رہی ہے اس تفسرے پر واہ ایک عزی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے قابل احترام آدمی ہیں سابق چیف جسٹس ہیں ہمارے تو عدالتیں لپیٹ دیں مطلب ایک چیف جسٹس اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بے پناہ غلط فیستے کی ہوں تو بند کریں عدالتیں گھرموں روپیہ ان پر خرچ ہوتا ہے وہ سچ اوپر والا جانتا ہے تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے دیکھو بات سنو ایک چیز ہوتی ہے کومن سنس ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں رانکٹیں کھڑے ہو جائیں گے حضرت علی کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا دو عورتیں کلیم کر رہی تھی ایک ہی بچے پہ وہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے وہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے سوال جواب ہوتے رہے فانیلی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پسے کیا کہا ایک طویل گفتگو کے پاس انہوں نے فرمایا بچہ دو حصوں میں کٹ دو اس بچے کو تلوار سے دو حصوں میں کٹ دو دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دو جو اصلی ماں تھی جو نقلی تھی جس کا کلیم فالس تھا اس کے جنرے پہ کوئی اثر نہیں پڑا جو اصلی ماں تھی وہ چیخ اٹھی کہ لئے یہ نہیں میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے اے اللہ پاک جب اس طرح کے منصب دیتا ہے تو من کی آنکھ کھلتی ہے مجھے ایک سینٹرل ایشین ایک حکمران کا مجھے یاد آ رہا ہے حکمران کا نام میں بھول رہا ہوں وہ قاضی نے کوئی فیصلہ غلط دیا کوئی اس میں کوئی الٹی سی دی کی کوئی رشوت یا حرام یا پریشر جو بھی تھا اس نے اس کا اس کی گردن اتاری اس کی خال اتاری اس کی خال مسنت پہ کرسی پہ جڑی اور اس کے بیٹے کا کارٹ ٹیک آور کر چونکہ اس کا بھی تیلمی بیک گراؤنڈ باپ جا سا تھا اس نے کہا یا بیٹ اپنے باپ کی خال پہ بیٹ یہ کیا بات ہوئی سچ اوپر واقعی ساخری سچ تو اوپر والا جانتا ہے تو پھرے دالتے ہیں شدالتے ہیں یہ تھانے ہیں پولیس ہوں کچھا رہی ہیں اب بند کرو اور یاد رکھو مووی ہالی وڈ کی ہے داک جسٹس ٹھیک ہے قانون نہیں آئے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بے وکوف نہیں ہوں درمینا سا ہوں جج کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جو کاغذی کاروائی ہو رہی ہے ساری یہ اپنی جگہ اٹل ہے میں اس سے روگردانی نہیں کر سکتا پھر رات کو وہ اصلی مجرم کو صدا دینے نکلتا ہے فلم کا نام تھا ڈاک جسٹس یہ کیا ہے پھر بند کر دو سارا کچھ اوپر والا جانتا ہے سارا کچھ ہی اوپر والے دیکھو بات سنو ہم کہتے ہیں ہم بیمار لوگ ہیں کیا کہتے ہیں ہم بس جدوں آئی ان دی ہے یعنی نہ حکومت کی ذمہ داری ہے نہ ڈاکٹروں کی ہے نہ دو نبر دوانیوں کی ہے جدوں آئی ان دی ہے مجھے یہ بتاؤ جن ملکوں کی عوصت عمر ایوری جیج ہم سے کئی کئی سال زیادہ ہے وہاں کوئی اور خدا ہے ہمیں اس طرح کے کھلانے نہ دو بے وکوف نہ بناو جدوں آئی ان دی ہے جدوں کی آئی ان دی ہے منارے پاکستان تے چڑھ کے نرہ مار تیری مرزید مطابق آ جائے گی ہوتھے جدوں آئی ان دی ہے اوہ ہمارے سال ہا سال کا فرق ہے ہماری ایوریج ایج پاکستانیوں کی دیکھو بدنصیبوں کی ان کی ایوریج ایج کم اور بے شمار ملکوں کی ہم سے زیادہ کیوں ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ حضرت علی کا واقعہ جب میں نے پڑا تھا رونگ ٹکڑے ہو گئے تھے جس کے اندر کی آنکھ روشن نہیں ہیں وہ اس منصف سے پرے رہے یعنی کمال کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے بے پناہ غلط فیصلے کیوں اللہ وافی ہو نہیں سکتا یہ حضرت علی کا جو واقعہ ہے میں نے تو کتابوں میں پڑھا بھی بھی تو اس لیے آپ کو اللہ نے اتنی بڑی اتنے بڑے منصف میں اس سے بڑا منصف سمجھتا ہی دو منصف میرے نزیق قابل ہے ووزیر اعظم شزیر اعظم نہیں ایک قاضی منصف اور ایک استاد تربیت ہے ہماری بلکل ان سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے دنیا میں اس میں یہ اس طرح کی بہرحال چھوڑو بلکل چھیک حسن صاحب قاضی فائزی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ میری نواسی نے مجھے کہا کہ میرے دوست مجھ سے بہت ناراض ہیں کہ آپ نے مارگڈا ہل پر واقعہ ریسٹورنٹ کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے میرے کچھ کہنے سے پہلے صفیہ نے کہا کہ میں نے دوستوں سے کہا کہ خدا نے جانور اور پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے یہ تو ان کا گھر ہے ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں محولیات بہت اہم موضوع ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے وہ ٹھیک ہے اس کا کہانی ہے اس کی وجہ ہے سمپل ریزن میں نے اپنے حصے کی دنیا دیکھنی دکھنی کیا ہوتی ہے سفرنامے لکھنے بیٹھ جاتے ہیں دنیا نہیں دیکھتا ہاتھ میں میں نے دلہور نہیں دیکھا اندرون شہر دیکھا ہے لیکن جب تک میں وہاں دو چار پانچ سات سال نہیں گزاروں گا اس کا مطلب میں میں نے نہیں دیکھا تو دنیا میں اتنی اتنی خوبصورت ویلیز پہاڑوں پہ اور یہ جنگلوں میں اس طرح کے موجود ہیں ریسٹورنٹس مگرہ وہ وجہ کوئی اور ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پرندے پرندے بھائی شہروں میں نہیں پرندے شہروں میں نہیں ہوتے ہم تتنیاں کھا گئے ہیں بے شمار میرے بچپن کی یادیں ہیں جو میں اتنے خوبصورت پارک ہیں ہمارے در جہاں میں رہتا ہوں لیکن کبھی کبھار کو تتنی نظر آئے تو مجھے کھول ہوتا ہے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے فاختائیں اور بے شمار پرندے ہیں جو اب نظر نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی جگہوں پہ ریسٹورنٹس کا ہونا ہے ریسٹ اپسس کا ہونا ہے یہ وجہ کوئی اور ہوگی وہ سمجھا نہیں سکے اور یہ بات اپنی جگہ میری زندگی کی کمزوری ہیں چند پودے پرندے بہتا ہوا آپ شار کی شکل میں ہو یا فوارے کی شکل میں ہو پانی پیارے رشتے اور ملک اپنا پاکستان عجیب اتفاق ہے پے سے شروع ہوتے ہیں سارے ہمارے بیلیپور والے گھر میں ہمارے لاؤنج میں فرپا رہا ہے انٹرنس پہ فرپا رہا ہے کیوں پانی کی آواز اچھی لگتی ہے اس کا فلو اچھا لگتا ہے اور پانی زندگی ہے تو ان چیزوں کا کریں لیکن گڑ بڑ نہ کریں چیزیں اے مہین فضول چلو دوسری طرف فول کورڈ ریفرنس سے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان کی کمی محسوس کریں گے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے چالو ستتر سال ہو گئے اب اگر قانون کی حکمرانی یقینی ہو جائے تو الحمدللہ میں صدقہ خیرات کروں گا اور باقی یہ بات ٹھیک ہے کٹسی بھی ہے آنے والے کا کھلے بازوں سے استقبال کرو اور جانے والے کو اچھے طریقے سے رخصت کرو یہ ہوتا ہے باقی تو اتنے سالوں سے اتنے اشروں سے پاکستان میں تو حکمرانوں کا قانون ہی چلتا ہے یہ تو سمجھ نہیں آئی وہی اگر تھوڑی بات کسی کے اندر شرم ہے اور غیرت ہو وہ صرف اتنا کرے پاکستان کی تمام جلوں میں جو قیدی ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرو ان میں سے 99 افیصد لوگ بلکل بے بس لاچار ہوں گے ادارے بھی ہیں یہاں بیل کپد نہیں زمانت کے پیسے نہیں یا فلان یا ٹمگانی جلیں بھری ہوئی ہیں کن سے کن سے لاوارس لوگوں سے ایک قتل ہوا دن دہاڑے پورا خاندان ڈیفینس میں کیا بنا کراچی میں کیا بنا کوئٹا میں میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں میرے دل پہ میں تو ان میں سے کسی کو جانتا ہی لیکن میرے اندر میری روح میں خوز گئے ہیں یہ سارے باقیہ کیا ہوا اسلام آباد میں تو بین ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کرے وہ دن آئے لیکن ہماری زندگیوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہم تو کڑتے کڑتے محرومیوں کی موت مریں گے چونکہ ایک عام اوبرنائٹ ہونے والا نہیں ہے ستتر سال میں قوم نہیں بنا سکے یار یہ کیا ہے یہ خجوم لیے پھرتے ہو اور پھر میں نے کئی سال پہلے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے ایک دعا رکھی تھی شہروں کو خوشحالی دے کھیتوں کو ہریالی دے سب چہروں کو چاند بنا سب ہونٹوں کو لالی دے صرف تجھی سے مانگیں جو ایسے ہاتھ سوالی دے اے در آئیئے میں افدے گداغر میں شرم آتی ہے اپنے آپ ہم جیسے لوگوں کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی چونکہ ہمارا میرٹ نہیں چلیں